اسلام علیکم دیکھ لیں جی میں آپ کو بھائی ساتھ میں یہ ویڈیو چلا کر دکھا ہے تم گوتم گمیر نے جو بکواس کی ہے میں اس کو بکواس بولوں گا یقیناً بات ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہوا بھی آپ کو بتا ہے دو دن پہلے یہ اسی دن سٹیڈیم سے لیگی ویڈیو ہے نارے کیا لگ رہے ہیں اور یہ بندہ باد میں کیا بکواس کر رہا ہے پاکستان انڈیا کے خلاف میں ایک ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کا حصہ ہے جی جمعو ازاد کشمیر اور جمعو کشمیر یہ بات آپ کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں سن لیں پاکستان بولتا تھا جمعو کشمیر ہمارا ہے اور انڈیا بولتا تھا ہمارا ہے آپ کو بتا ہے وہاں پر لڑائی جگڑا چلتا رہتا تھا تو بات کیا جی کہ انڈیا نے آج سے دو سال دوائی سال پیچھے چلے جائیں تو انڈیا نے جمعو کشمیر کے اوپر بقائدہ قبضہ کیا جمہو کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا پاکستان کیا پوری دنیا کو اس نے بتایا بھارت کی بات کر رہا ہوں میں کہ جمہو کشمیر ہمارا حصہ ہے اور یہ اب بھی ہمارے پاس ہے تو پاکستانی عوام پاکستانی عوام تو نہیں بول سکتا ہم پاکستانی غورمنٹ کو بول سکتا ہوں کہ ہم نے جو پہلے ہم یہ بولتے تھے کہ جمہو کشمیر ہمارا ہے جب انڈیا نے قبضہ کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا بولا ابھی انڈیا نے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے ابھی کس چیز کا احتجاج ابھی پانچ منٹ کی خموشی ابھی ہاتھ باندھ لیں اور پانچ منٹ کی خموشی اختیار کریں ابھی کس چیز کی بھائی ابھی انڈیا نے قبضہ کل بھائی کس چیز کی خموشی کا احتجاج بات دیکھیں جب آپ کی عزت کے اوپر آتی ہے نا تو پھر اس سے آگے آپ کو کوئی چیز میرے حساب سے عزیز نہیں ہونی چاہیے عزت سے مراز یہ ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں بیٹی ہوئی ہے تو آپ کی وہ عزت ہے تو آپ کے محلے کی آپ کے گاؤں کی آپ کے شہر کی آپ کے ملک کی ہر ماں بیٹی آپ کی عزت ہے اگر انسان بندے کا پتر ہو تو میں سیدھی بات بول دوں گوتم کبیر نے کیا کیا ہے اڈیا پاکستان میچ کے دورانے یہ ویڈیو ویرل ہوئی یہ بھائی صاحب جا رکھی ہیں نکل کر ایک طرف اور بقاعدہ گارڈ اوپر چھتری لے کر رہی جی بارش ان کے سر پر نٹ گر پڑے کہیں وہ تضاب گر رہا ہے اور یہ ان کو وہاں پر سٹیڈیو میں کھڑی ہوئی عوام ابھی عوام میں پاکستانی یا انڈین میرے حساب سے تو انڈین ہے جیسا کہ نعرے لگ رہے ہیں کوہلی کے دیکھیں ان کو چھیڑا جا رہا ہے یہ ان کی آپ بولنے کے ان کی چھیڑا ہے ان کو مزاق کیا جا رہا ہے کوہلی 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 ایسے میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ بھائی ایسے نعرے لگائے گئے اور اس بات سے یہ چڑھ کھاتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ ہشارہ کیا ہے یہ ہشارہ ہوتا کیا ہے ایک بدہ ہشارہ ہے میں اگر سیدھے لفاظ میں ابھی بورن تو گالی بورنے آپ اسے اگر سیدھے لفاظ ہم بات کریں تو گالی ہے یہ یہ گالی ہے بھائی تو بعد میں چلو یہ مسئلہ ہو گیا جی انڈیا میڈیا ان کے اوپر چڑھ گی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے وہ تو کولی کے نعرے لگا رہے تھے اور یہ بعد میں کیا بکواس کر رہے ہیں گوتم گبیل صاحب وہ جی وہاں پر بات یہ ہے جی کہ میرے سوشل میڈیا تو کچھ بھی دکھاتا رہے وہاں پر تو وہ تو پاکستان اور کشمیر کے متعلق مجھے نعرے بازی لگا کر بتا رہے کچھ سنا رکھے تھے اس لئے میں نے ان کو یہ ہشارہ کیا ہے بھائی یہ نعرے جو سنے ہیں ان میں کوئی بھی کسی قسم کی ایسی صداقت ہے ہی نہیں وہ تو کولی کولی کے نعرے لگا رہے ہیں کسی مسلمان نے کسی پاکستانی نے آپ کو کچھ بولے نہیں اور آپ بکواس کیے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے خلاف تو بھائی میں یہ بات بولوں گا کہ ایسا کوئی بھی بندہ اگر ایسی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر کم مز کم ہمارا یہ تو حق بنتا ہے نا میں بولتا ہوں دین اسلام کی سب سے کمزور آپ بورے کے سٹیج یہی ہے کہ آپ اپنی زبان تو ہلا سکتے ہیں